نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا آدھار لک کر دیا اور موبائل نمبر بھی کھو گیا ہے تو آدھار کیسے لک کریں تو دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ آدھار میں جو ہے کہ بائیومیٹرک یعنی کی فنگر پرنٹ اور آئریس سکین جو ہے کہ وہ لک کرنے کی صوبیدہ ملتی ہے تو اگر آپ نے گلتی سے لک کر دیا اور آپ کا نمبر بھی کھو گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے پاس میں جو بھی آدھار ریجسٹریشن سینٹر ہوگا وہاں پہ جا کر کے آپ کو سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرانا پڑے گا یعنی دوسرا نمبر آپ کو وہاں پہ ڈالنا پڑے گا تو آپ اپنے فرنڈ سے ریلیٹی اس کسی کا بھی نمبر ڈال سکتے ہیں اور موبائل نمبر اپ ڈیٹ ہوتے ہی آپ کا آدھار بائیومیٹرک جو ہے آٹومیٹکلی انلاک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے بائیومیٹرک انلاک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جو ہے کی آدھار کیا بائیومیٹرک لک انلاک کی صوبیدہ کا کبھی استعمال نہ کریں کیونکہ اگر مان لیجئے آپ نے بائیومیٹرک لک کر دیا اور موبائل نمبر بھی کھو گیا تو سب سے زیادہ دکھت آپ کو اپنا سم کارڈ لینے میں ہوگی کیونکہ آج کل زیادہ تر جگہوں پہ جو ہے کی بائیومیٹرک ویریفکیشن کے جریعے ہی سم کارڈ یا سیوائی مل رہی ہیں جہاں پہ آدھار لگ رہا ہے وہاں پہ جو ہے کی بائیومیٹرک ویریفکیشن ہو رہا ہے یعنی پنگر پرنٹ یا پھر آئیریس سکین کے جریعے جو ہے کی سیوائے دی جا رہی ہیں تو آپ جو ہے اس صوبیدہ کا استعمال نہ ہی کرے تو بہتر ہے اگر مان لیجئے گلتی سے آپ نے لاک کر بھی دیا ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے کی آدھار ریجسٹریشن سینٹر پہ جائیے وہاں جا کے موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرا دیجئے آرام سے آپ کا جو ہے کی آدھار انلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد آدھار ایک بار انلاک ہو جائے گا تو پھر آپ اس سے جو ہے کی اپنا انگوٹھا لگا کر سیم کارڈ لے سکتے ہیں یا کوئی سا بھی کام کر سکتے ہیں بائیومیٹرک ویریفکیشن کے جریعے تو یہ اس کے نقصان ہے جو ہے کی آدھار کے لاک اور انلاک جو سسٹم دیا گیا ہے اس کا کچھ نقصان بھی ہے کچھ فائدے بھی ہیں فائدے تو کچھ نہیں ہیں کیونکہ آپ کا کوئی انگوٹھا یا آنکھیں تو نکال کے کوئی لے کے جائے گا نہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا دھنیوات